شہر میں ڈکیتی کے وارداتوں میں اضافہ پولیس بے بس گارڈن ٹاؤن کے علاقے راجہ مارکٹ میں ڈاکو نے میڈیکل سٹوٹ لوٹ لیا واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی شہری کی نامعلوم مزیمان کے خلاف مقدمے کے لیے تھانے میں درخواست ٹھوکن نیاز بیک کے علاقے افتخار کالونی میں ڈکیتی کی کوشش ناکام شہری نے دورانے ڈکیتی ڈاکو کو دبوچ لیا شہدرہ میں چور جنرل سٹور کے تالے توڑ کر پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار فوٹیج میں چور کو تالے توڑ کر کیش نکالتے دیکھا جا سکتا ہے شہری کی مقدمے کے لیے تھانے میں درخواست ریاست کی رٹ قائم کرنا پہلی ترجی سرکار کی رٹ میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے پولیس فورس میں کوئی گروپ بندی نہیں تکرر و تبادلے میرٹ پر ہوں گے سی سی پی او اچھا کام کریں گے تو میرے ساتھ رہیں گے کسی ڈی پی او اور آر پی او کو نہیں نکالا جائے گا آئی جی پنجاب کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اگر تارک مسعود مجھ سے مطمئن نہیں تو یہ ان کا حق ہے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں میری تیاناتی کے خلاف رٹ کا فیصلہ عدالت کرے گی انام غنی نے پنجاب پولیس کے سربراہ کا چارٹ سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبل دستے نے سلامی دی شویب دستگیر انام غنی کو چین آف کمانڈ دینے کے لیے سی پی او آفیس نائے نئے آئی جی نام غنی کا پولیس افسران کے ساتھ پہلا اگلاس افسران کو ترجیحات اور پیشاورانہ مور سے متعلق گائیڈ لائنز دی افسران سے گفتگو میں آئی جی نے کہا کہ حکومتی توقعات پر پورا اترنے کے لیے افسران کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کرپشن پولیس حراست میں ہلاکت اور تشدد پر زیرو ٹالرنس پولیسی ہوگی تکرر و تبادلوں کے بنیاد صرف کار کردگی اور اچھی شہرت ہونی چاہیے آئی جی نے چارج ملنے پر تکرر و تبادلے شروع کر دیئے عبدالغفار کیسرانی اے آئی جی آپریشنز جنوبی پنجاب تائنات سابق آئی جی پنجاب شیب دستگیر کے تبادلے کا معاملہ عدالت پہنچ گیا نون لیگ نے انعام غنی اور سی سی پیو کی تقرری ہائی کوٹ میں چیلنج کر دی چیف جسس ہائی کوٹ کل درخواست پر سمات کریں گے آئی جی کا تبادلہ نون لیگ کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا سی سی پیو کو نون لیگ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے لیگی رہنما ملک احمد خان کا درخواست میں موقف عدالت سے انعام غنی اور عمر شیخ کی تائناتی کل ادم قرار دینے کی استعداد سابق آئی جیز کی اسوسییشن کا آئی جی پنجاب کے معاملے پر تحفظات کا اظہار فورس کے سربراہ کو سیاسی اور بدنظمی کے طریقہ کار سے بدلنا درست نہیں پولیس فورسز کے مرال اور کارکردگی متاثر ہوگی گزشتہ دو برسوں کے دوران آئی جی پنجاب کی مدت چار سے پانچ ماں رہی سابق پولیس افسران کا نئے سی سی پیو کے رویے پر بھی ناراضی کا اظہار آئی جی کی تبدیلی کوئی انہونی بات نہیں ماضی میں بھی آئی جی اور پولیس افسران تبدیل ہوتے رہے اپوزیشن کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نئے آئی جی کو آداب دیئے ہیں امن و امان کا قیام پہلی ترجیح ہے ہر اقدام قانون کے مطابق اٹھائیں گے وزیر علیہ پنجاب نے واضح کر دیا انہم غنی کی چارج سنبھالنے سے قبل وزیر علیہ پنجاب عثمان بلدار سے ملاقات پولیس اس لحاظ سے متعلق نئی گائیڈ لائن پر کام کرنے کی یقین دھیان حکومتی رپورٹس کے مطابق سی سی پی او کرپ ہے عمر شیخ کو تین ماہ قبل ترقی دی گئی پھر سی سی پی او لگا دیا گیا حکومت اپوزیشن کے ساتھ انتقامی کاربائی کر رہی ہے پوری قوت کے ساتھ پولیس گردی کے خلاف جنرل رنگے رہنمان نون لکھ رانہ سناؤلا کی میڈیا سے گفتگو نیپ دفتر کے باہر پتھراؤ کی کیس میں عبوری زمانت منظور ازداد دیشتگردی کی عدالت نے سولہ ستمبر تک گرفتاری سے روپ دیا جرمانہ کرنے پر ٹرافک وارڈن کو انعام دیا موٹر سائیکل چوری کی ترخواست درج کرنے پر اہلگاروں کو شاہ باش سی سی پی او عمر شیخ کی سوپ سویرے مختلی مقامات کے دورے پرائیوٹ گاڑی پر جان بوجھ کر سیٹ بیلٹ نہ باندھی موبائل کا بھی استعمال چلان کروایا آن لائن پانچ سو روپے کی ادائیگی تین وارڈنز کو نکتی نام تاریفی اصنات دینے کا اعلان سائل بن کر تھانا شمالی چھاؤنی جا پہنچے موٹر سائیکل چوری کی ترخواست دی ریکارڈ کا جائزہ کرائم صورتحال پر بریفنگ لی اشتہاریوں کے خلاف کاروایاں تیز کرنے کا حکم بھی دیا کہا شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیہ پیدا کی جائے نواز سریف علاج قرائے بغیر واپس نہ جائے امریکی ڈاکٹرز نے سابق وزیراعظم کو منع کر دیا کرونا وبا میں سفر صحت کے لیے نقصان دے کر آن نواز سریف اب بھی انجائنہ کے مرض میں مبتلا ہیں دل کی پہچیدہ سرجری کرنا پڑ سکتی ہے ائرپورٹ جہاز کے سفر یا رش والے مقام پر جانا ختمناک ثابت ہو سکتا ہے سابق وزیراعظم کو کسی عام بریض کی نسبت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے امریکی ڈاکٹرز کے رائے نواز سریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹ سامنے آگئی قبل از وقت الیکشن کی خواہش رکھنے والے دوہزار تئیس تک سبر کریں بلا تفریق احتساب کے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پیچھے نہیں ہٹنے کے ساتھ ساتھ اختیارات کی نکلی سطح پر منتقل کرنے کا وعدہ پورا کریں گے ملک و دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کردٹ وزیر آزم عمران خان اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے گورنر چادری محمد سرور کی گفتگو پنجاب حکومت کے بڑوں کی گورنر ہاؤس میں بڑی بیٹھ ہے گورنر ہاؤس کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ ارکان کے اعزاز میں استقبالیا حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے عزائیں ناکام بنانے کا عزیر شہر میں گینگ ریپ کا ایک اور واقعہ گجرپورا میں خاتون کے ساتھ دورانے ڈکیتی دو ڈاکوں کی مبینہ زیادتی مبینہ زیادتی کا شکار خاتون لاہور سے گجرانوالا جا رہی تھی خاتون گاڑی خرام ہونے پر سڑک کنارے کھڑی تھی کہ ڈاکوں نے وارداد کے بعد خاتون کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی دو کزنوں کو مبینہ طور پر بھتا نہ دینے پر قتل کرنے کا معاملہ بھرسہ کا امامیہ کالونی بھاٹک پر لاش رکھ کر احتجان ملزمان کی عدم گرفتاری پر پولیس کے خلاف نارے بازی چند روز قبل بیرون ملک سے آئے دو کزنوں پر ملزمان نے فائرنگ کی تھی نمان موقع پر جام بہت جبکہ زاہد آئے دن تھوڑ گیا پولیس کی ملزم پکڑنے کی یقین دیہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے اس اجاج کے باعث ٹریلوے ٹریک گھنٹوں بن رہا اطراف میں ٹریفک جام رہی مال روڈ نکی آہاتے کے مکین ساپ پانی سے محروم گھروں میں سیوریج ملا پانی آنے لگا سیوریج سسٹم خراب ہونے سے لوگ گندہ پانی پینے پر مجبور ہو گئے بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے جبکہ خاتین پرتنوں میں دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور بار بار کی شکایت کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی علاقہ مکین غریب اور موسیق بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کا عظم چائل پرٹیکشن دیورو کا پیشاور بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن مسلم ٹان مور برکت مارکٹ جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں کاربائی پچاس بھیکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا گیا پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کے دوران تین سو بھیکاری بچے تحویل میں لے لیا گئے چیر پرسن چائل پرٹیکشن بیورو سارا احمد کا کہنا ہے کہ بچوں سے بھیک منگوانے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے بھیکاری بچوں کے حوالے سے آپریشن رخزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی شاہ جمال رود آمد غریب اور مستق افراد کے لیے لنگر خانے کا افتتاہ کر دیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا عثمان بزدار کا لہور میں مزید گیارہ لنگر خانے کھولنے کا اعلان کہا عام آدمی کی فلاک کے لیے حکومت عمل اقدامات اٹھا رہی ہے کرونا کی شدت کم مگر خطرہ برکرہ لاہور میں ایک تالیس نئے مریض سامنے آگئے مریضوں کی تعداد انچاس ہزار سے تجاوز کر گئی پنجاب بھر میں مزید دو امباد تراسی نئے مریض ریپورٹ ہوئے صبح بھر میں امباد کی تعداد دو ستیرہ ہو گئی میکمہ ہیل پاکستان میں پہلی بار کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے الکوہل ٹیشو پیپر مطارف ٹیشو کی مارکٹنگ کے لیے ڈی سائن اور ٹیشو کرافٹ کے درمیان مفاہمتی یاد داشت پر دس خط الکوہل ٹیشو کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے نئی دریافت ہے الکوہل ٹیشو سینیٹائزرز کا بہترین مطبادل ہے مشیرے صحت حنیف پتافی کوئی غیر یقینی کی صورتحال نہیں پلان کے مطابق نشکاری کر رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کی گریلس سے ملک کو نکالیں گے نشکاری سے سو ارب روپے حاصل کرنے کا ٹارگٹ ہے ترونہ سے معیشہ دباؤں میں تھی لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں وفاقی وزیر نشکاری میاں محمد سومرو کا فلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خدا اور آل پاکستان وارڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین تھرڈ سرکل کے انتخابات ملک ظہور گروپ نے میدان مار لیا مہر محمد جمیل چیئرمین اور شہزاد احمد گجر وائز چیئرمن منتخب ملک ظہور احمد آبان سیکرٹری منتخب جیت کے بعد ملک ظہور گروپ کے خانمیوں کی دھول کتاب پر بھنگڑے خود بھلا گلا